اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے گھر کی وائرنگ کے اندر جو فالٹ ہے اسے کیسے ٹریس کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہماری وائرنگ میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کسی روم کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیسے ٹھیک کریں گے اب میرے کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ میری جو گھر کی ایک کمرے کی لائٹ جسے بیٹھ کہتے ہیں بیٹھ کی لائٹ چلی گئی یا مجھے نہیں پتا ان میں سے کون سا بریکر بیٹھ کی لائٹ پر ہے تو اب میرے کیس میں یہ جو یہ ایلیڈی یا یہ بھی گلو نہیں کر رہی اور صرف یہاں پر یوپی ایس کی لائٹ آن ہے بقایا لائٹ اور فین وغیرہ بند ہو گئے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک بریکر میں کوئی مسئلہ ہے تو اب اس کو چیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے دیسی طریقہ کار ہم دو قسم کے طریقہ کار میں ہم اس کو چیک کریں گے ایک تو دیسی طریقہ ہوگا اور ایک دوسرا دیجٹل طریقہ کیونکہ یہاں پر میں نے اس لئے ضروری سمجھا آپ لوگوں کو دونوں طریقہ کار بتانے کہ کچھ لوگوں کے پاس دیجٹل میٹر نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں اس وجہ سے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیسی طریقہ کار بتانے والا ہوں آپ کسی بھی ایک وائر کو لیں اسے چھیل لیں تین ونہ تیس کی وائر یا کوئی بھی جمپر وائر باریکسی ہو یا موٹی ہو کوئی مسئلہ نہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود کو سیو کرنا ہے خود کو آپ نے کسی بھی پلاسٹک کے ڈالے کے اوپر یا لکڑی کے سٹول کے اوپر لکڑی کی کرسی کے اوپر آپ نے خود کو کھڑے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے لگاتے جانا ہے اور چیک کرتے جانا ہے کہ آپ کا کون سا بریکر میں مسئلہ ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار آپ اوپر سے نیچے ان دونوں کو ملا رہے ہو کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے تو میرے بھائی یہاں پر کوئی بلاسٹ نہیں ہوتا میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ڈی بی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہ بھی ضرور چیک کیجئے گا ان میں صرف فیز ہوتے ہیں یہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں سارے بریکر ٹوٹل بریکر سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو آپ انہیں جیسے مرضی ایسے لگا کر چیک کر سکتے ہیں بس آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہی میں نے اسے لگایا ہماری یہ لائٹ بھی اون ہو گئی ہے اور ادھر سے فین بھی اون ہو گیا اور باقی لائٹ بھی اوف اون ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس بریکر میں مسئل ہے جی تو دوسرا دوسرا طریقہ کار ہے ڈیجیٹل یا اینالوگ ملٹی میٹر سے ٹیسٹنگ تو ڈیجیٹل یا اینالوگ ملٹی میٹر سے ٹیسٹنگ کے لیے سبسکر پالے آپ کو اپنے میٹر کو وولٹیج کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی سیلیکشن کو چینج کرنا ہے جو کہ اب ڈی سی نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو ای سی کے اوپر کرنا ہے کیونکہ آپ نے ای سی وولٹیج کی ٹیسٹنگ کرنا ہے تو آپ نے اسے یہاں پر رکھ دینا ہے تاکہ آپ لوگ اسے اچھی طرح سے ریڈنگ دیکھ سکیں اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو اسے فکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو نیوٹرل پوائنٹ ہے جو اس کا میٹر کا نیوٹرل بلیک لیڈ ہے اسے آپ نے نیوٹرل میں لگا دی نہیں چاہے بریکر میں لگا دیں چاہے وہ اوپر جو آپ کو اس کے نیوٹرل کنیکشن کامل ہوتے ہیں وہاں پر لگا دیں اب اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ہمیں ای سی وولٹ کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تو میں سب سے پہلے اگر اس کے یہاں پر لگاتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو چونتیس وولٹ اس وقت میرے پاس آ رہے ہیں جبکہ میٹر کے اوپر دو سو چھتیس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کے نیچے لگاتا ہوں یہاں پر بھی مجھے وولٹیج مل رہے ہیں ایسے ہی آپ نے ایک ایک بریکر کی پہلے اوپر ٹیسٹنگ کرنی ہے پھر نیچے ٹیسٹنگ کرنی ہے پہلے اوپر ٹیسٹنگ کرنی ہے یہ ادھر بھی آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں وولٹیج ٹھیک ہے دو سو انیس یہ آج ستہ آج ستہ یہ اس کی ویسے ہی ہے تو آپ نے اسی طرح سے اپنے بریکرز میں چیک کر لینا ہے کہ کون سا بریکر جو ہے وہ وولٹیج دے رہا ہے اوپر اور کون سا نیچے نہیں دے رہا یہاں پر اوپر آ رہے ہیں مگر نیچے نہیں آ رہے مگر سپارکنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس بریکر میں مسئلہ ہے اسی اوالے بریکر میں یہ سپارکنگ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی جگہ پر اپنا نیا بریکر لگانے پڑے گا یا تو آپ اسے ڈائریکٹ کر دیں اگر آپ وقتی طور پر کام چلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ اوپر والی وائر جو فیز آ رہا ہے مین سے فیز آ رہا ہے آپ اس کو نکالے اور نیچے والے جو ریڈ وائر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اٹیچ کرنے سے مراجی نہیں کہ ان دونوں کو آپس میں تو دوستو اب میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں یہ دس سمپیر کا ایک بریکر ہے سی ٹین تو اس کو میں سب سے پہلے کھول لیتا ہوں اسے کھولنے کے لیے میں چار مو والا سکریو ڈرائیور آپ نے اسے آف کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے ایسے ہی کھولیں گے تو اگر یہ سپارکنگ کرتا ہوا تو یہ آپ کی آگے جو لوڈ لگا اس کو بار بار آن آف کروائے گا سپارکنگ کی وجہ سے یہ میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا بریکر جو ہے وہ ڈیڈ ہو تو اس وقت سے سب سے پہلے آپ نے اس کی مین نکال لی ہے جو اس کے اندر سے مین آ جس کے اندر مین آ رہی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے ایک سائٹ پر کرنا ہے ہو سکے تو اس کے اوپر ٹیپ ضرور کریں تاکہ آپ کا ہاتھ اسے لگ نہ سکے کیونکہ اس میں اس وقت الیکٹریکل چارج موجود ہے یعنی کہ یہ فیز ہے یہ اس کے اندر چارج موجود ہے اب میں اسے کھول لیتا ہوں تو اب میں اس بریکر کو باہر نکال لیتا ہوں تو آپ کسی بھی ٹیسٹر کے ساتھ اسے بڑی ہی آسانی سے بات نکال سکتے ہیں اسے جس اس کے لاک آپ نے اوپن کرنا ہے اسے ایسے تھوڑا سا اوپر کو دکھیلیں گے اور نیچے والی لاک کو بھی آپ تھوڑا سا نیچے کریں گے تو آپ کا یہ بریکر باہر رہ جائے گا اب جو نیچے والا پوائنٹ ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے موٹر اور میرے کمرے کی وائرنگ تھی اس ویسے یہ ٹوٹا بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر زنگ بھی لگا ہوا ہے اور ویسے بھی یہ چلنے میں کچھ خاص نہیں ہے یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اور کمپنی بھی میرے خیال سے لوکل ہی ہے تو یہ وجہ تھی اس کے اندر زنگ لگ گیا تھا اور اس وجہ سے یہ سپارکنگ کر رہا ہے آپ کو اوپر یہ سپارکنگ کا بھی نظر آ رہا ہوگا تو اب میں اسے سائٹ پر کر دیتا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر کونسا بریکر لگانا ہے اب دوستو باری آتی اس بریکر کو ریپلیس کرنے کی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں آپ اپنے لوڈ کے حساب سے بریکر لے کر آئیں جتنا آپ کا لوڈ ہے اب میرے اس کیس میں میرا جو لوڈ ہے وہ موٹر پمپ بھی ہے تو میں اس کیس میں یہ 20 امپیر والا بریکر یوز کروں گا یہ 7 والا C6 والا یہ 6 امپیر کا ہے اس لیے یہ عام جو کمروں کی وائرنگ ہے وہاں پر استعمال ہوتا ہے مگر مجھے اس کے ساتھ موٹر پمپ بھی چلانا ہے تو میں اس کے لیے 20 امپیر کا ایک لے کر استعمال کرنے والا ہوں جو کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو کمپنی فیلحال میرے پاس یہی پڑی ہوئی ہے تو مجھے یہی لگانا پڑے گا تو چلیں اس کو میں لگا دیتا ہوں اور اس کو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کے کنیکشنز کو دوبارہ سے واپس لگانا ہے جی تو دوستو آپ نے اوپر والی وائر جو اس کے اندر سے نکالی تھی آپ نے اس کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی دوبارہ سے سپارکنڈ نہ ہو اور آپ کو دوبارہ سے یہ مسئلے کو فریس نہ کرنا پڑے یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اسے لگائیں گے آپ کا کنیکشن آف ہونا چاہیے جو بریکر ہے وہ آف ہونا چاہیے اب میں اسے آن کرتا ہوں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اور فین وغیرہ اور دوسری لائٹ بھی آن ہو گئی ہیں نہیں تو مین بریکر کو آف کر لیں پھر بعد میں آپ اپنا کام سٹارٹ کریں تو آپ اس وائرنگ پر بھی مت جائیے گا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ وائرنگ بہت بری آپ نے کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ